بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلن اقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے اس سبق میں ہم ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر کا اعادہ کریں گے ریویزن کریں گے اس لیے کہ آپ نے یہ سارے اسماع کی ٹوٹی ہوئی جمع کو مختلف اسباق میں سیکھا ہے یاد رکھئے عربی میں الفاظ تین قسم کے ہوتے ہیں اسم فعل حرف کیا ہے وہ جواب دیجئے اسم فعل حرف پھر سے اسم فعل حرف اسم کسی چیز کا نام جیسے کتاب مکہ یک صفت جیسے مسلم مؤمن وغیرہ اور اسم کی نشانی کیا ہے شروع میں ال آئے گا یا آخر میں ان 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 یا اون این آت ان 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 یا اون این آت جیسے المسلم یا مسلمن 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 مسلمون مسلمین مسلمات اور بھی نشانیاں ہیں لیکن یہ سٹینڈرڈ نشانیاں ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسم کی جمع اسم کی جمع دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے جمع سالم صحیح سالم یعنی اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے یعنی جو جمع اون اور این سے بنے وہ جمع سالم ہے تو مجھے جمع بتائیے مسلم کی جمع مسلمون مسلمین مکمین کی مکمینون مکمین صالح کی صالحون صالحین یہ تو آپ جانتے ہیں ٹو 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 جمع وہ جمع ہیں جو اون این کے قائدے کو فالو نہ کریں یعنی عمل ہے مثلا عمل کی جمع عملون عملین نہیں ہے بلکہ اعمال ہے قلب یعنی دل قلب کی جمع قلبون قلبین نہیں ہے قلوب ہے اسم کی جمع اسمون اسمین نہیں ہے اسمہ ہیں یہ سب ٹو ٹو جمع ہیں اس لیے کہ انہوں نے قائدے کو توڑا ہے کون سے قائدے کو اون اور این کے قائدے تو چلیے مجھے تو اب ہم کیا کریں گے ان ٹو ٹو جمع کے مختلف جو ہے سٹائلز کو سیکھیں گے اس لیے کہ یہ ٹو ٹو جمع مختلف طرح کی ہوتی ہے ان میں سے ہم یہاں چند کو لیں گے اور جیسے میں نے کہا یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ نے سور بقرہ کے اور نماز کے کورس میں دیکھیں بس ہم ان کو ایک آرڈر میں ایک ترتیب میں جمع رہے ہیں جیسے پہلی قسم جو ہے نا عمل کی جمع اعمال یہ سٹائل ہے اور یہ سٹائل بہت کامن ہے بسر یعنی بسارت یا دیکھنا تو بسر کی جمع ابسار وعلا ابساریم غشاوا اور ان کی آنکھوں پر ان کی بسارت پر پردہ ہے اور مثل یعنی مثال اور اس کی جمع ہے امثال اردو کا لفظ ہے نور جمع انوار اردو کا لفظ ہے اذن کان اس کی جمع ہے آذان یجعلونا اصابعہم فی آذان وہ ڈالتے ہیں انگلیوں کو اپنی ان کے کانوں میں اذن کی جمع آذان وہی وزن ہے اعمال ابسار امثال انوار آذان تو جواب دیجئے عمل بسر ابسار مثل امثال نور انوار اذن آذان پھر سے عمل بسر ابسار مثل نور انوار ان کے لئے پاکیزہ جوڑے ہوں گے جنت میں تو لب کا معنی ہے عقل اور لب کی جمع ہے الباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ کسی لئے نازل کیا لیت دبرو آیاتی تاکہ لوگ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں وَلِيَتَذَكَّرَ اور نصیحت پکڑے کون اُلُو الْأَلْبَاب عقلوں والے الباب یعنی عقلوں والے تو لب کی جمع الباب رب کی جمع عرباب قلم قلم کی جمع عقلام ٹھیک ہے تو جمع بتائیے مجھے ند انداد نہر انہار زوج ازوج لب الباب رب عرباب قلم اقلام اسی جمع کے انداز کو کنٹنیو کرتے ہیں فوج کی جمع افواج ہے وَيَدْخُلُنَا فِي دِينِ اللَّهِ افواجَ وَرَأِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُنَا فِي دِينِ اللَّهِ افواجَ یسی فاتنے یوم کی جمع ایام ہے مئیت کی جمع اموات ہے وَرْدُو کے الفاظ ہے شیع کی جمع اشیاء ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ اسم کی جمع اسماء ہے اور عَدُو یعنی دشمن عداوہ تردو میں کہتے ہیں عدو دشمن عَدَاء اس کی جمع ہے تو مجھے جمع بتائیے فوج افواج یوم ایام مئیت اموات شیع اسم اسماء عَدُو عَدَا پھر سے فوج یوم ایام مئیت مَأموات شیع اشیاء اسم اسماء عَدُو عَدَا عَلِم اب ہم دوسری قسم کی ٹائپ ٹو کی ٹائپ ٹو کا سٹائل لیتے ہیں عبد عبد کی جمع عباد ہے وَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عِبَادِ یعنی بندے عبد بندہ عباد بندے ٹھیک ہے اور دم یعنی خون اس کی جمع کیا ہے دماء وَيَسْفِكُ الدِّماء اور خونوں کو بہائے گا دماء اصل میں پلورل ہے خون بہائے گا خون کی جمع اردو میں خونوں کہ نہیں کرتے ہم بہرحال دم کی جمع دماء تیسرا سٹائل ہے قلب قلب کی جمع قلوب ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے صدر کی جمع صدور ہے سینہ یوسوی صفی صدور انہ صدر کی جمع صدور اور ملک بادشاہ ملک کی جمع ملوک ٹھیک ہے بادشاہ ٹھیک ہے جمع بتائیے مجھے عبد کی جمع عباد دم دماء یہ ایک سٹائل ہوا پھر قلب قلوب صدر صدور ملک ملوک پھر سے عبد عباد دم دماء اور نیکس سٹائل قلب قلوب صدر صدور ملک ملوک علی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں قلب کی جمع قلوب ہے صدر کی جمع صدور ہے تو یہ ملک نہیں ہے ملک ہے تو سنگلر پلورل جانا ضروری نہیں کہ دونوں میچ ہوں چلیے اب ہم چوتھی سٹائل چوتھا سٹائل لیتے ہیں یہ سٹائلز ہمارے اپنے نمبرز ہیں اس میں آپ چاہتے ہیں تو دوسرے نمبرز ڈال سکتے ہیں تو شہید یعنی گواہ اور آیت جو ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْدُوِ اللَّ یہاں پہ اس کا مطلب ہے مددگار بلالو اللہ کے سیوہ مددگاروں کو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو کس لیے قرآن کی جیسی صورت لانے میں تو شہید کی جمع شہداء ہے اسی طرح رحیم کی جمع رحماء ہے رحماء رحم کرنے والے شریک پارٹنر اس کی جمع شوراکاء ہے وحدہ اللہ شریک اللہ وہ ہمیں مثال دیکھیں یہ عربی لفظ ہے صفیح صفیح یعنی بے وقوف باقی صوبہ عربی ہیں لیکن اردو میں دی آتے ہیں صفیح یعنی بے وقوف اس کی جمع صفحاء منافق کہتے تھے کہاں انہوں نے یا کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں اچھا اور ایک قسم ہے نفس نفس کی جمع ہے انفس اور ایک قسم ہے صاعقہ یعنی کڑک اس کی جمع ہے صوائق چلیے مجھے جمع بتائیے شہید شہداء رحماء شریک شوراکاء صفیح صفحاء نفس انفس ساعقہ سواعق پھر سے شہید شہداء رحماء شریک شوراکاء صفیح صفحاء نفس انفس ساعقہ سواعق علم ایک اور قسم ہے جیسے نبی ہے اس کی جمع ہوگی انبیاء نبی کی جمع نبیوں نبیین بھی ہے اور انبیاء بھی ہے یعنی جمع سالم بھی ہے اس کی جمع مکسر یا ٹوٹی بھی جمع بھی ہے عقدہ اس کی جمع ہے عقد ومن شرن نفقاتاتی فی العقد اور شر سے پھونکنے والیوں کے گرہوں میں گرہ عقدہ یعنی گرہ اس کی جمع ہے عقد سورہ اس کی جمع ہے سور اس کی جمع ہے عقد سور یہ ایک سٹائل ہے اسی طرح اور ایک سٹائل ہے خلیفہ اس کی جمع ہے خلائف انی جا علم فی الارضی خلیفہ اور انسان کی جمع ہے اناسی اور اناس اناسی اور اناس دو قسم دو سٹائل ہیں ٹھیک ہے جمع بتائیے نبی اچھا یہ کور ہے حجر حجر کا مطلب ہے پتھر اور اس کی جمع ہے حجارہ جہنم کے بارے میں اس کا اندھن کیا ہوں گے لوگ اور پتھر حجارہ جمع ہے تو جمع بتائیے نبی کی جمع عقدہ سورہ خلیفہ انسان اناسی حجر پھر سے نبی عقدہ سورہ خلیفہ انسان اناسی اناس حجر حجار علم اب ہم لیتے ہیں پیسی وائس پیسی وائس یہ فعل مجہول یہ ہر صفحے میں تقریباً دو بار ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم نے جو بھی سیکھا وہ ایکٹی وائس تھا اب تک ہر ورب میں جیسے نصرہ فتحا جعلا وہابا وعدہ یہ سب ایکٹی وائس ہیں مثلا نصرہ اس نے مدد کی یہ تو آپ جانتے ہیں تو پورے عربی ذرا مجھے میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ نصرہ نصرہ نصرطہ نصرطہ نصرطم نصرنا ٹھیک ہے تو علم تو نصرہ ترجمہ کیجئے اس کا مطلب اس نے مدد کی ایک بار ترجمہ کر لیں تاکہ ہم کو پیسی وائس کا ترجمہ بھی اچھی طرح ذہن میں بیٹھے تو نصرہ کا مطلب کیا ہے اس نے مدد کی نصرہ نصرطہ آپ نے مدد کی نصرطو میں نے مدد کی آپ سب نے مدد کی ہم سب نے مدد کی اور نصرط اس نے مدد کی تو نصرہ اس نے مدد کی اس کا پیسی وائس بنانا ہے تو او ای کر دیں گے ہم نصرہ اور ہاتھ کو گھما دیں گے کیوں گھمایں گے اصل میں فعل کرنے والا ہے نصرہ ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہے اور مفعول جائے نا جس پر اثر پڑا وہ اصل میں نصرہ ہے اس کی مدد کی گئی تو یہ اصل لینے والا ہاتھ ہے نا اس کو ایسے ہی کر کے ادھر رکھئے اور ایک انگلی نصرہ لینے والا ہاتھ کے ساتھ نصرہ اس کی مدد کی گئی اب یہ جو چابی آگئی نا نصرہ تو باقی سب ویسے ہی ہیں نصرہ 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 نصرطا نصرطو نصرطو نصرنا تو ہاتھ ایسے ہی رکھنا ہے لینے والا ہاتھ سارے سے ہونے ٹھیک ہے اور سیم چابی ہے اور یہ نصرہ چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ نصرہ اس کی مدد کی گئی نصرہ 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 نصرنا میرے ساتھ نصرا نصرطا نصرطا نصرنا نصرا نصرطا نصرطا نصرنا خلیم اچھا ہوا نصرا ہیا نصرات ایہ بہت سمپل ہے اچھا یہ ہوا نصرا فعلی ماجی نصرا کا نصرا فیلم اس کا مزارے کا مجھول جو ہوگا وہ ینسورو تھا پہلے تو پہلے ہم اس کا ینسورو کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے ینسورو یعنی وہ مدد کرتا ہے اور یہ چاہ بھی مزارے کی ہے ینسورو 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 یا آپ جانتے ہیں پھر بھی ایک بار ترجمہ کیجئے ینسورو وہ مدد کرتا ہے ینسورو نا وہ سب مدد کرتے ہیں تنسورو آپ مدد کرتے ہیں تنسورو میں مدد کرتا ہوں تنسرونہ آپ سب مدد کرتے ہیں ہم سب مدد کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے عربی میں بسم اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں اور ہوا ینسرو ہیا تنسرو اس کا پیسی وائس بنانا ہے تو کیا کریں گے آپ صرف شروع میں پیش دے دیں گے بس باقی صبح زبر یا آخری میں پیش رہے گا جو بھی ہے پہلے پیش رہے گا بس اس میں ماضی میں نصرہ کا نصیرہ تھا او ای تھا یہاں پہ یہاں پہ صرف شروع میں او رہے گا ینسرو یہ ینسرو آنا تو باقی سب یہ چابی آگئی تو آپ کو سب آگئے ینسرو ینسرو نا تنسرو انسرو کے لئے سے ہاتھ گھمانا درہا مشکل ہے تو آپ الٹا ہاتھ گھمائیے اس طرح سے ینسرو تنسرو تنسرو نا ننسرو اور لینے والا ہاتھ رکھی تاکہ پیسی ہوا اس کا میسج بالکل واضح رہے چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ ینسرو اس کی مدد کی جاتی ہے ینسرو نا تنسرو آپ کی مدد کی جاتی ہے میری مدد کی جاتی ہے تنسرو نا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے ننسرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے میرے بعد دو بار ینسرو 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 تنسرو ننسرو میرے ساتھ ینسرو ینسرو تنسرو 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 ننسرو پھر سے ینسرو ینسرو نا تنسرو 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 ننسرو علم ہوا ینسرو ہیا تنسرو اس کی اس عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی چلیے ماشاءاللہ علم تو ہم نے ماضی کے پورے سیغوں کیا پیسی وائس دیکھا اور مزارکہ انٹرسٹنگلی اب ختم ہو گیا اتنے ہی ہیں پیسی وائس یا نہیں امر کا نہیں کا نہیں آتا فاعل تو کرنے والا ہے مفعول اسی کا اثر پڑا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور فعل تو کسی کا صرف ماضی کا پیسی وائس آتا مزارکہ الحمدللہ اور سیم سٹائل سب کا رہے گا جیسے فتحہ سے خوتیحہ نصرہ سے نصیرہ وہابہ سے وہیبہ اور سو آن تو بہت آسان ہے اسی طرح یانسورو یانسورو سے یونسرو یفتحو سے یفتحو یدریبو سے یدربو سیم پیٹرن رہے گا پیسی وائس میں آل رائیٹ تو اب ہم فعل مجھول پیسی وائس کی چند مثالیں لے رہے ہیں قرآن سے یا قرآن میں آ سکتی ہیں یا پچھلے پانچ سفات میں بہت ساری آئی ہیں تو پریکٹس کے لئے تو سآلہ یعنی اس نے پوچھا تو کیا ہوگا پیسی وائس کا سئلہ وہ پوچھا گیا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہاتھ گھمانا ہے آواز چینج کرنا ہے ہاتھ گھمانا ہے آواز بدلی ہاتھ گھمانا ہے آواز بدلی بس سآلہ یعنی سئلہ رزقو ان سب نے دیا تو رزقو کیا ہوگیا وہ سب دیئے گئے رزقو اسی طرح درہ بچ اس عورت نے مارا دوری بچ اس کو مارا گیا ٹھیک ہے اسی طرح رزقنا ہم نے دیا رزقنا ہم سب کو دیا گیا اور جو یہ ویک لیٹر ویک لیٹر والا ہے نا قالا اس نے کہا اب اس کو قویلہ بلنا مشکل ہے تو اس کو قیلہ کر دی یہ ویک لیٹر جو ہمیشہ ان کے خاص جانے ماشاءاللہ نخرے ہوتے ہیں تو اس کو سنبھلنا ہے تو بچارے کمزور قالا تو قیلہ قیلہ انہیں کہا گیا چلی مجھے جواب دیجئے ایکشن کے ساتھ ہاتھ گھمائیے آواز بدلیے سعلا سعلا رزقو رزقو دربت دربت رزقنا رزقنا قالا قیلہ پھر سے سعلا 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 رزقو رزقو دربت بھریبت رزقنا رزقنا قالا قیلہ علم یہ تو ہوئے پورے فیلم ماضی کی مثال ہیں اب ہم مزارے کی مثالیں لیتے ہیں یا خودو یعنی وہ پکڑتا ہے وہ لیتا ہے وہ پکڑتا ہے تو یہ ہوگا یا خودو آپ نے سیکھنا یانسورو کا یونسرو یا خودو کا یعخدو آہستہ آہستہ منوس ہوں گے آپ پہلی اس میں گھبرائیے من لیکن پریکٹس کیجئے آہستہ آہستہ منوسیت بڑھے گی تو انشاءاللہ آ جائے گا یا خودو سے یعخدو اس کو پکڑا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے یذکرو وہ یاد کرتا ہے یذکرو اس کو یاد کیا جاتا ہے تسألو آپ پوچھتے ہیں تسألو آپ سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا تسألو آپ سب سوال کرتے ہیں تسألو آپ سب سے سوال کیا جاتا ہے یا سوال کیا جائے گا ترجعو آپ سب لوٹتے ہیں ترجعو آپ سب لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں تعمرو یعنی آپ سب حکم دیتے ہیں تو امرونا آپ سب کو حکم دیا جاتا ہے تو آواز بدلیے اور ہاتھ گمائیے جواب دیجئے ماشاءاللہ پھر سے اسی کتنی پاوافل ہے ربک اور کتنی سسٹیماتیک ہے ماتماتیکل ہے بلکل فرمولا ہے پوری ہے جزاکراللہ خیر علی الحمدللہ ہم وقت کریے سارے ٹو 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 جمعوں کے مختلف حسمہ کے لئے جمعوں کو لکھئے اور پیسی وائس کی بھی پریکٹس کیجئے الحمدللہ اب اگلے کورس کے لئے تیار رہیے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف بیس گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر صدر میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا شرط صفی ہے کہ آپ سور بقرہ کی ترتیب کو جاری رکھیں یعنی اگلے کورس بیس گھنٹے کا ہے جس میں ہم پھر سے پانچ صفات پڑھیں گے صفہ نمبر چھے سے صفہ نمبر دس بقرہ کے اور اس کے سخصد گرامر بھی لیں گے تو گیارویں صفے سے آپ دیکھیں گے یہاں پر نئے الفاظ ہیں گیارویں صفے کے تو یہ ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں سترہ سترہ آٹھ سولہ بارہ یہ نئے الفاظ ہیں یعنی اوسط جو ہے پندرہ سے بھی کم ہے ہر صفے میں پندرہ لائنز ہیں تو ہر صفے میں پندرہ الفاظ بھی نہیں ہیں اوسط نکالا جائے تو یعنی ہر لائن میں ایک نئے الفاظ بچتا ہے بس یعنی 90% تقریباً آپ کو آ جائے گا سبحان اللہ کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا ہم سببتست موجزہ رکھا ہے اس میں اگر کسی لائن میں دو تین نئے الفاظ ہوں تو اگلے دو تین لائن میں ایک بھی نئے الفاظ نہیں رہے گا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ شیڈڈ الفاظ ہیں وہ نئے الفاظ ہیں تو کبھی آپ کو دو کبھی تین لگ رہے ہیں لیکن پھر ایک دو لائن میں کوئی بھی نظر نہیں آتا یا صفہ کا صفہ جو ہے جیسے تیرہویں صفے میں دیکھیں آپ صرف آٹھ نئے الفاظ ہیں باقی کتنی لائنیں ہیں جو خالی ہیں تو اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے یاد رکھئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے خاص طور پر اس وقت جب یہ قرآن بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لئے کورس بھی موجود ہو تو بالکل رکنا نہیں ہے ساتھ ہمور کو یاد رکھئے تیچر بنیے بہترین طریقہ سیکھنے کا تیچر ہے کورس کے پی پی ٹیز ڈاؤنلوڈ کیجئے اور پڑھانا شروع کیجئے اور اس کورس کو پڑھنا ہے تو آپ آن لائن ٹیچر سے بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کے لئے ریگولارٹی ہوگی اور ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی موجود ہے اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے اور بہترین طریقہ وہ یہ کہ گروپ بنا کر جو ہے ویڈیو کی مدد سے سیکھیں اگر آپ سیکھانا جو ہے اس میں کانپیڈنس نہ ہو آپ کو اور جہاں جہاں علیم ہوں وہاں رو کی اور پریکٹس کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھلانے یاد کرنے کی توفیقت ہے و جزاکم اللہ خیر سبحانت اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر کانتو بلیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم لرن تجوید انڈرسٹین القرآن اور میموریز ایسی سائنٹیفک سلام علیکم